جی اسلام علیکم دوستو کیا حال چالا ہے جی آج ہم بات کریں گے ایف آئی آر کے بارے میں ایف آئی آر کی سیکشن کے تحت درج ہوتی ہے اور اس کو کس طریقے سے درج کروانا چاہیے کیونکہ ہم مارے بہت سے دوستوں کو لوگوں کو جو کہ سائل ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایف آئی آر کس طریقے سے درج کروانی ہے کیونکہ ایف آئی آر ایک بنیاد ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کا کیس چلنا ہوتا ہے اگر آپ کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو ایف آئی آر آگے چل کے اس میں کیس میں کیا پھر نتیجہ نکل سکتا ہے تو اس کے بارے میں ہم نے آج کوشش کی ہے کہ اس میں ہم کچھ لے کے چلیں اور لوگوں کو کچھ بتائیں اس میں یہ ہے کہ ایف آئی آر کی تریف ہے سب سے پہلے کہ ایف آئی آر کی تریف کیا ہے کسی قابل دست اندازی جرم کے ارتکاب کے مطلق ہر اطلاع کسی افسر محتم تھانا کو زبانی دی جائے یا اسے تحریر طور پر لکھوایا جائے یا اس کی ہدایت کے تحت تحریر کرے گا وہ جو افسر ہے اور اطلاع دہندہ کو پڑھ کر سنائی جانا یہ لازمی ہے اور ایسی ہر اطلاع چاہے تریری دی گئی ہو یا مذکورہ بالا تریر طور پر تحریر کی گئی ہو اطلاع دہندہ شخص دسخت کرے گا بغیر دسخت کے نہیں ہو سکتی ہو اور اس کا خلاصہ ایک کتاب میں درج کیا جائے گا جسے وہی افسر اس طریقے سے رکھے گا جو صوبائی حکومت اس کے بارے میں مقرر کرے گی یہ تو ہو گئی ایف ای آر کی تریف اب جھوٹی ایف ای آر کے بارے میں کیا ریمیڈی جو وے لیبل ہے ایک بندے کو اور اس کے کون کون سی سیکشن ہے میں ان کا ذکر بھی آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف ذابطہ فوجداری میں اگر سیشن کوٹ کے سامنے ٹرائل چال رہا ہے اس میں جھوٹی ایف ای آر کے خلاف ٹو سکسٹی فائف کے کی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے اور اگر مجھے سٹیٹ کے سامنے ہے تو پھر ٹو فورٹی نائن اے کی اپلیکیشن ہوگی اور اس کے علاوہ بھی سیکشن ون نائنٹی سکسٹی تھری سیکشن ڈبل فائف ون اور ون سکسٹی نائن ذابطہ فوجداری یہ بھی جھوٹی ایف ای آر کے مطلق ہیں یہ پڑھ کے آپ کو اس کے بارے میں ریمیڈی جو ہے وہ مل جائے گی اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ایف ای آر کے مینی کیا ہیں ذابطہ فوجداری سیکشن ون ففٹی فور ایسے چو کو قابل دست اندازی جرم کی اطلاع دینا ہے قانون کی مشینری کو حرکت میں لانا تفتیش کو دوسرمت پر لے کر جانا ہے اور تفتیش ایجنسی کو صحیح بنیاد مہیا کرنا ہے یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ایم ایل ڈی دو ہزار گیارہ پیج نمبر ہے انیس سو کتیس اس میں اور بھی اتھارٹیز موجود ہیں جس میں ایک سپریم کورٹ کی اتھارٹی ہے دو ہزار گیارہ اس کے علاوہ پی سی آر ایل جے ڈبل سکس ایٹ اور اس کے علاوہ ایک اور تھارٹی ہے وائی ایل آر دو ہزار چھے پیج نمبر ہے سکسٹی ون اب بات آتی ہے ریٹ پٹیشن کے ذریعے ایف ای آر درج کروانے کے بارے میں پولیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ مقدمہ کا اندراج کرے اگر اس کے علم میں دست اندازی جرم کے ہونے کی اطلاع آئے یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے انیس سو پچانوے پی سی آر ایل جے بارہ سو انتالیس نمبر پیج پہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اصل ملزمان کو ٹریس کرے یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے ایم ایل ڈی انیس سو چورانوے ستارہ سو چھتی سنبر پیج پہ اب پولیس افسر پرچہ کے اندراج میں انکار نہ کر سکتا ہے اگر وہ قابل دست اندازی جرم ہے یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے پی سی آر ایل جے ٹو تھاوزنڈ سکس اب ہائی کوٹ کی ذمہ داری نہ ہے کہ وہ ہر رٹ میں ڈریکشن ایشو کرے یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے انیس سو نڈنوے ایم ایل ڈی پیج نمبر ہے بتیس تیس ایف ای آر کا تفصیلی ڈاکومنٹ ہونا ضروری نہ ہے ایف ای آر میں وقوع کی تمام تفصیل ہونا لازمی نہ ہے اگر ایف ای آر میں تمام وقوع بیان نہ ہو سکے تو یہ استغاثہ کی سٹوری کو کمزور نہ کرتا ہے یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے ڈو تھاوزنٹ سیون پی سی آر ایل جے گیارہ سو تیہتر نمبر پیج پہ اور بھی اس کے علاوہ ایف ای آر کے بارے میں جو اہم ججمنٹس ہیں وہ ہم دوستوں کو لکھوا دیتے ہیں جس کو ضرورت ہوگی وہ نکال سکتا ہے ایک بڑی اہم تھوٹی ہے اس میں پی ایل ڈی ٹو تھاوزنٹو ایس سی چکس ایٹ سیون پیج پہ اس کے علاوہ ایک سپریم کورٹ کی تھارٹی ہے سی ایم آر نائنٹین نائنٹین ون اکیس سو ستوینجا نمبر پیج پہ ایک کراچی کی تھارٹی ہے پی ایل ڈی نائنٹین نائنٹی ایٹ کراچی ایک سو سولہ نمبر پیج پہ ایک اتھارٹی ہے حقیل ہوں سی ایم آر آ یا سی انائنٹین نائنٹین پیج پہ ایک اور اتھارٹی ہے فر کے بارے میں پی ایل ڈی انیس سو ستتر سپریم کورٹ ایس سی پانچ سو نتیس نمبر پیج پہ ایک اتھارٹی ہے ایس سی ایم مار انیس سو پچتر چار سو بٹالیس نمبر پیج پہ اس کے لابہ ایک اتھارٹی ہے پی ایل ڈی انیس سو سی ایل ایچ چار سو کتیس نمبر پیج ایک اتھارٹی ہے ایس سی ایم مار انیس سو چھتر ایک سو پینتیس نمبر پیج پہ اس کے لابہ پی ایل ڈی انیس سو اٹھاسی اس کے لابہ پی ایل ڈی انیس سو چھتیس نمبر پیج پہ ایک ہے انیس سو ستاسی ایس سی ایم مار انیس سو تر تالیس اس کے لابہ پی ایل ڈی انیس سو ستاسی لہور تین سو نمبر پیج پہ ایک ہے انیس سو ستاسی ایس سی ایم مار ٹو تھاوزنڈ نائن پھر ایک ہے پی ایل ڈی انیس سو چھتی لہور آٹھ سو ساٹھ نمبر پیج ایس سی ایم مار انیس سو پیچاسی آٹھ سو اٹھتیس نمبر پیج پہ جب دوستو اس میں ہے کہ کون سے حالات ہوتے ہیں جبکہ ایف ای آر منسوخ ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بھی ایتھارٹیز مجود ہیں دوستو کی رہنمائی کے لیے ہم اس کی تفصیل بتاتے ہیں کہ بے بنیاد اور جھوٹا مقدمہ ہو پہلی اس کی جو ریزن ہے کہ بے بنیاد اور جھوٹے مقدمے پہ نمبر دو اگر کوئی قانونی گلتی رہ گئی ہو تو پھر بھی یہ ایف ای آر منسوخ ہو سکتی ہے کوئی واقعات کی گلتی ہو یا ناقابل دستاندازی جرم ہو جو کہ پولیس کی دستاندازی میں نہیں آتا ان کی کوگنیزیبل نہیں بنتا کوگنیزیبل نہیں ہے تو وہ بھی جو ہے وہ قابل منسوخی ہے یا کوئی سیول نویت کا مقدمہ ہو یہ اس کے بارے میں بڑی مشہور تھارٹیز ہیں پی ایل ڈی ٹو تھاوزنڈ ون لہور ٹو سیون ون اس کے بعد لابا پی ایل ڈی نائنٹی سیونٹی سیون لہور ایک سو اسی نمبر پیج پہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایف ای آر درج کون کروا سکتا ہے ایف ای آر کوئی بھی شخص درج کروا سکتا ہے بشک ہماری پولیس اس بات پہ توجہ نہیں دیتی جلدہ ایف ای آر نہیں ہوتی انصاف نہیں ملتا سائل کو لیکن جو قانون کہتا ہے کہ ایف ای آر کوئی بھی بندہ درج کروا سکتا ہے چاہے وہ اس کا رشتے دار ہو چاہے وہ کوئی راہ گیر بھی ہو وہ بھی ایف ای آر درج کروا سکتا ہے بہت سے پولیس کی مدیت میں بھی درج کیے جاتے ہیں اب اس کے بارے میں ہمارے پاس جو 30 موجود ہیں بڑی مشہور 30 ہے YLR 2004 1299 اور اس کے علاوہ ایک اور 30 ہے PCRLJ 1997 376 نمبر پہ جائیے اب فوری ایف ای آر کا اثر فوری ایف ای آر فوری ای آر کی قانون میں کافی اہمیت ہے جو کہ فوری درج کروا دی جائے نا ایک تو ہوتی ہے کہ جی آج وقوع ہوا ہے اس کو چار گھنٹے بعد کروا رہے ہیں یا دو چار دن یا بعد دفعہ کافی دیر لگ گزر جاتی ہے بعد میں ایف ای آر درج کرواتے ہیں اب یہ فوری ایف ای آر ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا اس میں تفصیل میں جائیں گے اس میں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس تغاسہ کو اپنا مقدمہ ثابت کرنے میں بہت زیادہ سہولت ملتی ہے کیونکہ فوری طور پہ ایف ای آر ہوتی ہے اس میں جو ملزم پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے پری پلاننگ کر کے اور پھر جو ہے انہوں نے پری پلاننگ کر کے انہوں نے ہمارے پر مقدمہ ڈالا ہے کیونکہ فوری وقوا ہوا فوری ایف ای آر ہو گئی اگر ایف ای آر میں جتنا ڈلے ہوگا اسی قدر جو ہے وہ استغاسہ کمزور ہوگا اس کا کیس کمزور ہوگا جس قدر ڈلے ہوگا اگر تھوڑا ڈلے ہے تو اس کا تھوڑا کمزور ہی ہوگی اور اگر جس طرح وہ زیادہ ڈلے ہوگا اسی طرح استغاسہ کا مقدمہ بھی اسی طرح کمزور ہوگا ایف ای آر اور پولیس کے اختیارات کے بارے میں اب بات کریں گے ہم اب یہ ایک بڑی مشہور تھارٹی ہے کہ پولیس افیسر کے بارے میں کہ وہ کسی بھی قابلے دستاندازی جرم کو انکار نہیں کر سکتا اس کی ایف ای آر کاٹنے سے وہ پی سی آر ایل جے انیس سو نبے ٹو تھاؤزنڈ سکس اور اٹھارہ گیارہ نمبر پیج ہے اس کا اور درانے تفتیش پولیس کو وسیع اختیارات موجود ہیں ان کے پاس اور پولیس ان لوگوں کو بھی گرفتار کر سکتی ہے جن کے خلاف مقدمہ درج جن کا مقدمہ میں نام نہ دیا گیا ہو اس میں ایک ایک پولیس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ تطریمہ بیان لکھتے ہیں اور تطریمہ بیان میں کسی بھی بندے کو نامزد کر کے تو اس کو گرفتار کر لیتے ہیں موسیقا موسیقا